بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کاموں سے کرے جو اس کے لیے پورے سال کے لیے برکت کا باعث ہو اور ایسے کام نہ کرے جو اس کے لیے پورے سال کے لیے بے برکتی اور پرشانی کا سبب بن سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جن کو آپ نے محرم کے مہینے میں نہیں کرنا اور یہ عظم کرنا ہے کہ پورا سال آپ یہ کام نہیں کریں گے تاکہ آپ کے گھر کی پرشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آ سکے ان کاموں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا موزی سامی جو سب سے پہلا کام آپ نے نہیں کرنا اس مہینے میں کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرنا اس حرمت والے مہینے میں ہر قسم کے گناہ کو تر کر دیں یاد رہے کہ ہماری زندگی میں پرشانیوں کی بڑی وجہ جو ہے وہ گناہوں کی کسرت ہے گناہ چاہیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ انسان کی زندگی میں پرشانی کا سبب بنتا ہے اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کے اپنے اور اس کے گھر والوں کے ایسے کون سے آمال ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے والے ہیں اور وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک ان سے نراز ہے اور ان کو ان کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت بے بڑکتی اور پرشانی کا سامنا ہے عورتوں کا چاہیے کہ وہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں اور نہ ہی صفائی کریں کیونکہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بے بڑکتی آتی ہے بعض عورتیں کپڑے وغیرہ سے صفائی کر لیتی ہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے گھر کے اندر مکری کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی گھر میں بے بڑکتی لاتا ہے یاد رہے کہ مکری کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں ان کو یوں چھوڑنا بھی غربت کو لانے کا سبب بنتا ہے اس لئے گھر میں مکری کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے یاد رہے کہ ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے بڑکتی آتی ہے اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو ڈبٹے سے اچھی طرح ڈھاپ لے اس طرح ننگے سر کپڑے دھونا اور برطن دھونا بھی گھر میں بے بڑکتی کا سبب بنتا ہے اس لئے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا سر ننگا نہ رکھے کیونکہ عورت کے لئے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے میمان کے آنے پر نرازگی کا اظہار کرنا گھر میں بے بڑکتی کا ایک بڑا سبب ہے مطلب یہ کہ گھر میں میمان آئے پر خوشی نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے مو بنانا یہ بات اللہ پاک کو پسند نہیں بلکہ میمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے اس لئے جو کوئی بھی میمان کی آمد پر نراز ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے یاد رہے کہ میمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میمان کی آمد پر آپ کی رزق پر فرق پڑے گا ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ ہیں گھر میں کورا کٹکٹ اکٹھا کر کے چھوڑنا یعنی جب بھی جھارو لگانا تو کورا کٹکٹ ایک کونے میں جمع کر کے چھوڑ دیا یہ کام بھی گھر میں بے بڑکتی اور پرشانی لانے کا سبب بنتا ہے ٹوٹے ہوئے کنگے سے بال سوارنا یعنی ٹوٹے ہوئے کنگے کو استعمال کرنا یہ بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے اور بیت الخلا میں بغیر کسی ضرورت کے بات کرنا یاد رہے کہ بیت الخلا میں بات کرنے کی سخت ممانت آئی ہے اس کام سے اجتناب کریں ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا یہ بھی بری عادت ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کرنے سے گھر میں غربت اور بے بڑکتی آتی ہے اس طرح کا ایک اور کام یہ ہے کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑ دینا یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برطن کو دھانپنے کی احدیث میں بہت بڑی تاقید ہے ٹوٹے ہوئے برطنوں کو استعمال کرنا بھی دروس نہیں ہے یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینا گھر میں غربت کا باعث بنتا ہے ایک اور کام یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو بلا وجہ کھول کر دروازے میں بیٹھے رہنا یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت کا باعث بنتا ہے اس سے اشتناب کیا جائے الٹا لیٹنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی بے برکتی آتی ہے یاد رہے کہ الٹا لیٹنے کی ممانیت احدیث میں آئی ہے انسان کو چاہیے کہ دائیں کروٹ لیٹے بائیں کروٹ لیٹے یا سیدھا لیٹے لیکن الٹا لیٹنے سے اشتناب کرے اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد سو جانا گھر میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے یاد رہے کہ یہ وقت اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اسے وقت میں انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے قبرستان میں ہنسنا سخت گناہ ہے قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے جو کوئی قبرستان میں ہنستا ہے اس کے یہ عادت اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتی ہے موجہ سامین یہ ایسے کام ہیں جن سے آپ نے مخورم کے مہینے میں اشتناب کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ پورا سال آپ یہ کام نہیں کریں گے تو موجہ سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمی اور ناصیروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ